مرکزی جامعہ مسجد مدنی کل شریف میں استقبال ربیل اول کے سلسلے میں محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت حضرت صاحب زادہ زیر احمد قادری سجادہ نشین دربار علیہ کل شریف نے کی خصوصی احمد سجادہ نشین دربار علیہ قامرہ شریف صاحب زادہ خاور علی سرکار کی تھی قاری توصیف قادری و دیگر بھی ان کے حمرہ تھے مہمان خصوصی قاری محمد فیاض قادری تھے تلاوت اقلام پاک حافظ محمد خیام نے پیش کی جبکہ خصوصی نات قاری شزاد احمد گولڈ میڈلس نے خوبصورت انداز میں پیش کی صراحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاری احمد نواز قادری و دیگر نے گلہائے اقیدت کے پھول نشاور کیے نکابت کے فرائض حافظ آسن ندیم قادری سر انجام دے رہے تھے مقامی علماء اکرام علماء مبشر زہیر قادری اور علماء عمر محمود بھی شریک تھے جبکہ محفل زیر نگرانی معروف سماجی رینمان مردار محمد نصار کل شریف انعقاد پذیر ہوئی انتظامیہ محمد اطار اویس حامد آقیب آسم ستی منیب عمیر حافظ خیام عرباب ستی و دیگر نئے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنی زیر نگرانی لنگر بھی تقسیم کیا جبکہ علماء علی اختر ایوان نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ مائے ربیل اول سے بہتر مبارک دینے والا اور کوئی وقت نہ ہے اس مائے مبارک میں درود و سلام کی کسرت اور مرہومین کی دعا مغفرت کے لیے دعائیں کی جائیں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک دن ایسا نہیں رکھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام نہ پڑا جائے سب سے بڑی عبادت نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شامل رکھا انبیاء کو نبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شرط پر ملی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جو صدق دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا جی